اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں آپ کو یہ شبہ کیوں پیدا ہوا کہ اللہ میاں اس کو شفاہ دے گا کہ نہیں یہ سوال آپ کیوں کیوں پیدا ہوا ٹھیک ہے نا کیوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اپنی جو ہے وہ سمت ذات ہے بے نیاز ذات ہے وہ شفاہ دینا چاہے دے دے نہ دینا چاہے نہ دے وہ چاہے تو فاتحہ سورت فاتحہ پڑھے بغیر بھی شفاہ دے سکتا ہے اور چاہے تو سورت فاتحہ پڑھنے کے باوجود شفاہ نہ ہو یہ وضائف اذکار میں اعتقاد یقینی ہونا چاہیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کلام کی برکہ سے مجھ شفاہ دیں گے کیونکہ اللہ تو قادر ہے لہٰذا یہ اس یقین کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے اور کسی قسم کا وسوسہ دل میں نہ لائے کہ یا ڈاکٹروں نے تو لا علاج کر دیا بعد دیکھو ہوتا ہے کیا پتہ ٹھیک ہوئی جائے یہ اگر آپ اس تزلزل کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر یہ ہے اس کا مطلب پھر شفاہ نہیں ہوگی باقی ہے کہ اگر جن دنوں میں عورتوں میں نماز نہیں ہے تو وہ کیا کرے تو اس کا ذکر کر سکتی ہے کیونکہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے قرآن کریم کی آیت کی ممارت ہوتی ہے لیکن یہ چونکہ اللہ کا ذکر ہے یا اسی طرح کہ صلی اللہ علیہ وسلم دروشیف ہے وہ خاص ایام میں بھی پڑھا جا سکتا ہے دروشیف کے حوالے سے اس میں تو آپ تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ میرا خیال نہیں کہ کوئی وظیفہ ایسا ہو کہ جہاں دروشیف نہ ہوتا ہو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ دروشیف اول آخر ضرور ہوتا ہے عام طور پر گیارہ دفعہ دروشیف بتایا جاتا ہے اگر کبھی نہ بتایا ہو تو آپ دروشیف ضرور شامل کریں اور اگر بعض ایسے وظائف ہوتے ہیں جس میں دروشیف نہیں پڑھنا ہوتا تو وہاں تصریح کر دی جاتی ہے کہ اول آخر دروشیف نہیں ہے بس وقت بعض دشمنوں کے لئے پڑھا جاتا ہے اور غیظ و غزب کیلئے پڑھا جاتا ہے بعض وظائف ایسے ہیں کوئی کڑوی چیز موں میں رکھی پڑی جاتی ہے اور دروشیف تو رحمت الرحمن کا تذکرہ ہے تو وہاں غزب میں رحمت کو کیوں ملائیں اس لئے وہاں مشایخ سلسلہ کہتا ہے دروشیف نہ پڑھیں یہ غیظ و غزب کے ساتھ آپ یہ ورد کریں تاکہ اللہ کا غزب اس دشمن پر ٹوٹے تو وہ خاص تو اس کی تصریح کر دیتے ہیں ایک عام طور پر اگر میں نہ بتاؤں تو پھر آپ انڈرسٹوٹ سمجھ گئے دروشیف لازمی شامل کریں کیونکہ دروشیف کی برکت سے تو وظیفہ آپ کا قبول ہونا ہے اور اللہ کیاں جو شرف قبول نصیب ہوگا تو دروشیف جائے آپ بالکل اس میں پڑھیں آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمہ حسنہ میں سے جہ وہ بیاسیوہ نمبر ایٹی سیکنڈ اور یہ ہے المنتقیم المنتقیم انتقام سے انتقام لینے والا بدلہ لینے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور اس کی باطنی کیفیت جمالی ہے باطنی کیفیت اس کی جمالی ہے کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام بعض جلالی ہیں بعض جمالی ہیں تو یہ جمالی اس کی باطنی کیفیت ہے اور بڑا عجیب و غریب نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے گویا کہ گناہگار اور نافرمان اور باغی لوگوں کا انتقام لیا جاتا ہے اور اللہ کی شان تو وہ ہے کہ وَلَا يَا خَافُ وَقْبَاحَ اس کو اپنے کسی قسم کے پیچھے کا بھی ڈر نہیں ہوتا کہ انتقام کسی سے لے لیا کسی کو تحسن ہے ملیہ میٹ کر دیا پھر اللہ کا پیچھا کرنے والا کوئی مائی کا لال ہو اللہ کو یہ بھی خوف نہیں ہوتا دنیا میں تو ہوتا ہے کہ اگر ایک نے انتقام لیا تو اس کو ڈر ہوتا وہ اس کی نسل میں مجھ سے نہ انتقام لیں لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اس سے کوئی انتقام نہیں لے سکتا وہ خود منتقیم ہے خود وہ انتقام لیتا ہے بدلہ لیتا ہے اس کے جو ہے وہ عدد کبیر تین سو ساٹھ ہیں تری ہنڈر سکسٹی تین سو ساٹھ اور عدد مفرد اس کا جو ہے وہ تین ہے تین اس کا عدد مفرد ہے اور گوہ ہے کہ تین دن کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی احوال اجلال کے ظاہر ہو سکتے ہیں اس طریقے سے اگر اس کو پڑا جائے اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی دشمن سے انتقام لینا بدلہ لینا ہے اور خود لینے کی طاقت نہیں ہے اور اس کو وہ اللہ کے سپرد کر رہا ہے کہ اللہ میں آپ تو منتقیم ہیں اور آپ جب انتقام لیتے ہیں تو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا آپ کا تو آپ میری طرف سے انتقام لی لیجیے ظالم دشمن سے موزی ہے باز نہیں آتا اس کے لیے تین جمعے تک مسلسل اس کو کسرہ سے پڑنا ہے کوئی تعداد نہیں ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا منتقیم یا منتقیم یا منتقیم کا گرد رکھنا ہے تین جمعے گزریں گے انشاءاللہ جو اس سے پہلی اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست انتقام لے دیں گے اور وہ دشمن ایسی کسی مصیبت آفت میں مبتلا ہوگا کہ جناب وہ اس کے پاس کوئی پسو پیش نہیں ہوگا کہ وہ آپ کے پیچھا کر سکے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں دشمن حلاق ہو جائے دشمن حلاق ہو اور موزی دشمن ہے اور ایسا موزی ہے کہ دین و ایمان کا بھی دشمن اور خدا آپ کے جان و سمان کا بھی دشمن ہے اور باز نہیں آتا اور موزی دشمن جو ہوتا آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں بھی اس کی مثال ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے سامپ اور بچھو کیونکہ یہ موزی ہیں اور سامپ اور بچھو کو جہاں دیکھو قتل کرو یہاں تک یہ حدیث میں فرمایا کہ نماز کی حالت میں ایون تم کھڑے ہو اور سامپ بچھو دیکھ رو تو نماز کی حالت میں اس کی جتو اٹھا کے قتل کرو تمہیں نماز نہیں چھوٹے گی وہیں جہاں سے چھوڑی وہیں سے سٹارٹ کرو اتنی یہ کیوں کہ یہ بچھو جہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہے نالین شریف کے اندر ایک مرد تو چھپکے بیٹھ گیا آپ نے جیسے نالین شریف پہنے تو آپ کو کٹا اس میں آپ نے فورا پاؤں کھینچا فرمایا کہ یہ ظالم نبی اور غیر نبی کو نہیں پہچانتا یعنی ایسا بدبخت ہے تو اس لئے جو ہے وہ یہ موزی دشمن جب ہو جاتا ہے اس کی بھی ہلاکت جہاں وہ ظاہر اس کی اجازت ہو جائے انہیں سے قرآن ہے حضرت خیزر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بچہ قتل کیا کیونکہ فیوچر میں جا کے وہ موزی بننے والا تھا وہ گوئے کہ نہ سی جان کا بلکہ ایمان کا موزی ماں باپ کا بھی ایمان لے اڑتا ہو ایسا باغی اللہ کا بنتا انہوں نے اس کو پہلے ختل کر دیا تو میں اس لئے اس کی ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں کہ بہت سے سننے والے جو بڑے رحم دل ہو چڑی دل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ ہلاکت کے وظیفہ بتایا جا رہے ہیں تو نہیں بھئی جس کو ہلاک کرنا اس کے لئے بتایا جا رہے ہیں اللہ نے بھی فیرون کو ہلاک کیا ہامان کو ہلاک کیا تو ہلاک ہونا اٹسلو کوئی خوف کی بات نہیں ہے لیکن ہلاک کیا کس کو جا رہا ہے یہ دیکھا جائے ظالم کو یا مظلوم کو تو ایسا کوئی ظالموزی جو ہے وہ اگر ستاتا ہے تو بڑی زبردست تاثیر ہے اس کے اندر اس کے ساتھ اور اللہ کے چند نام ملانے ہیں اور یہ یوں پڑھنا اور ایک ہزار دفعہ پڑھنا رات کو تنہائی میں بیٹھ کے ہلکا ساندیرہ کر کے اور وہ یا قہارو یا مزلو یا منتقیم یا ممیتو یا قہارو یا مزلو یا منتقیم یا ممیتو ایک ہزار دفعہ جائے اس دشمن کا صور کر کے پڑھنا ہے اول آخی آرمد دروشی پڑھ لیں اور یہ فورٹی ون ڈیز کی نیسی شروع کریں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس شخص کو ہلاک بربار کرتا یہ اس میں زبردست تاثیر ہے اور پھر یہ جو ہلاکت والی بات ہے یہ ہے تو مشکل لیکن جائز ہے کسی حد تک تو یہ کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ جائز ہے یا نہ جائز ہے یا مشورہ کر لیں آپ سے مشورہ کر لیں بتا دیں حالات کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں کیا یہ جائز ہے یا نہیں تو اس طریقے سے یہ معاملات جو ہیں یہ کیے جا سکتے ہیں آپ نے جو نکتہ اٹھایا ہے کہ بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی شکوا بھی کرتے ہیں کہ ہم نے مانگا لیکن قبول نہیں ہوا تو آخر اس کی وجہ کیا ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ دعا اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک دعا کرنے والا جلد بازی نہ کرے دعا میں جلد بازی نہ کرے اس وقت تک اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین نے پوچھا کہ جلد بازی کرنے کا مطلب کیا ہے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ جب وہ مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے عمل کر رہا ہے تو جب ایک حد کے بعد کہنے لگیا جی میں تو اللہ سے مانگ رہا تھا قبولی نہیں ہوئی میں نے اللہ سے دعا کی قبولی نہیں ہوئی میں تو یہ عمل کیا اس کا قبولی نہیں ہوا تو یہ کہنا شروع کر دیں اس کا مطلب یہ جلد بازی کر رہا ہے کیونکہ اس کو یہ کہنے کا حق نہیں اس کا کام بس مانگنا ہے باہ مانگتا رہے اب یہ تو اس کا منشاق اس نے دینا کب ہے یہ لیمیٹیشن تو آپ متعین کر رہے ہیں کہ ایک چلے کے اندر مل جائے یا تین دن میں مل جائے یا ہفتے میں مل جائے یہ تو آپ متعین کر رہے ہیں یہ تو دینے والے کو پتہ ہے جیسے نابالی معصوم بچہ اممہ کے ہاتھ سے روٹی بھی چھین کے مانگتا ہے کچھ بھی کرنے کچھ کرتا ہے لیکن اممہ کو پتہ نہیں ابھی اس کی عمر روٹی کی نہیں ہے ابھی تو دودھ ہی پینا اس نے اس لیے فرمایا کہ جلد بازی نہ کرے مطلب یہ شکوہ نہ کرنے لگ جائے کہ یار میں نے دعا مانگی اور قبول نہیں ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ جو دعا کو قبول یقینا کرتے ہیں لیکن اللہ کی قبول کرنے کی اپنی شکلیں ہیں اپنے طریقے پر قبول کرتے ہیں کبھی تو فرمایا کہ بیعنی وہی چیز دے دیتے جو مانگی کبھی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں کبھی فرمایا کہ اس مانگنی کے ویسے کسی بھلا کو اللہ دور کر دیتے ہیں کبھی اللہ تبارک وطہ اس کو زخیرہ رکھ لیتے ہیں آخرت کے اندر ان قبول نہ ہونے والی دعاوں کا سمرہ عطا فرماتے ہیں اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ ان قبول نہ ہونے والی دعاوں کا اتنا بڑا انعام اور بدلہ آخرت میں دیا جاتا ہے کہ جو آدمی اس بدلے کو جب دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ آج دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی سب کا بدلہ مجھے یہاں ملتا تو یہ کر کے پرہ گندہ حال جو اللہ کے گھر پہنچتا ہے اور یا رب یا رب کیا کہ پکارتا ہے یا اللہ مجھے یہ دے دے یا اللہ مجھے یہ دے دے لیکن فرمایا اس کا کھانا حرام کا اس کا پینا حرام کا اس کا پہننا حرام کا اس کے نشونما حرام کی ہوئی تو فرمایا کہ اللہ اس کی دعا قبول کیسے کرے گا تو وہی بات جو آپ نے ذکر کی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے معاملات میں کوئی ایسی گڑھ بڑھ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کیا شرف قبول نہیں ہو رہا اس لئے علماء جو ایک بنیادی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ رزق حلال اور صدق مقال یہ دو اصول ہے دعا کے رزق حلال اور صدق مقال ایک تو رزق جو آپ کھا رہے وہ حلال ہونا چاہیے دوسرے کہ صدق مقال جو بات کرے سچ و جھوٹے نہ ہو جگہ جگہ جھوٹ مارتے پھرتے ہیں وہ پھر اللہ سے دعایں کر رہے ہیں تو اللہ میں یہ کہتا ہے ویسے جھوٹا آدمی ہے ساید دنیا کو جوڑ بولتا ہے اور مجھ سے آکے سچی دعا کر کے اسے لینا چاہتا ہے اس لئے یہ دو بنیادیں ہیں تو رزق حلال اور صدق مقال اس کی پابندی کر کے جب اللہ سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی یقین اطاف فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے وَقَالَ رَبُكْ مُدُونِ اَسْتَجِبِ لَكُمْ کہ جو اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں اس کو قبول کروں گا تو کمی ہماری طرف سے ہوتی ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی اپنی کمی ہم پوری کر لیں انشاءاللہ شرف قبول مل جائے گا دنیا کے مسائل ہیں ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں اپنے بیڈروم میں ٹی وی کے اوپر فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہے زندگی دے اور صحیح دے اور تندرسی دے اور ایسے ہی رکھیں ہمیشہ